فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین سيد الأولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبيین سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمین أبو القاسم المصطفى وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الهدات المهدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو كان توابا صلوات ایک مرتبہ وربل انتر صلوات برادران عزیز اس مقدس اور متبرک بارگاہ میں سعادت ذكر حاصل کرتے ہوئے یہ میرے لئے تیسرا برس ہے یقیناً یہ بانیان مجلس اور محتمیمین عزا کی محبت ہے اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ اس مرد عارف بزرگوار کی بھی ایک عنایت ہے مجھ پر جن کے نام کرامی سے یہ عزا خانہ منصوب ہے اور جن کے انفاس قدسیہ کی نکھت ابھی بھی ملتان کی فضاؤں میں بسی ہوئی ہے یہ ایک سچائی ہے کہ عارف حق ولی حق کبھی مرتا نہیں بلکہ ایک نظام قہر محبت کے تحت وہ ہم سے پردہ کر لیتا ہے یہ سب تعبیریں محض سخن گسترانہ نہیں ہیں ان تعبیروں کے پیچھے میری بہت عرصے کی طالب علمانہ ریاضت ہے اور جب ہم ان بزرگوار اور رفا کی حیات کے قائل ہیں تو جن کے تصدق میں انہیں عرفان نصیب دو جن کا کلمہ پڑھ لینے کے تفیل میں یہ عارف بن گئے جن کی مودت نے انہیں ولایت بخش دی جن کی محبت نے ان کو معراج معرفت تک پہنچایا جن کی شہادت پر آنسو بہانے کی برکت نے انہیں حیات جعوید عطا کر دی ان کی زندگیوں کی شان کیا ہوگی بس یہ وہ اسرار ہیں جو کسی کسی پہ منکشف ہوتے ہیں لیکن ہر ایک پر منکشف ہو سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ مکتب قرآن کا معدب طالب علم بن جائے شرط ہے مؤدب ہونے کی اگر کوئی مکتب قرآن کا مکتب اسلام کا مؤدب طالب علم بن جائے تو اس پر اسرار حیات و موت اسرارِ وجود و عدم اسرارِ کون کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ راہ جو اس منزل تک جاتی ہے اس راہ کے کچھ آداب ہیں آج ایک تو یہ کہ مجھے اس مردِ بزرگوار کی روحانیت سے کچھ پیغام ملا ہے اور دوسرے یہ کہ آج روزِ شہادتِ حضرتِ سجاد علیہ السلام اس لحاظ سے میں خاص موضوع کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں آخر ملتان مدینہ الولیاء ہے اور آستانہِ ولی میں بیٹھے گئے ہیں کہا کیا نہیں تو کچھ تبرکِ بلایت لے کے جائیں یہ راہ شروع کہاں سے ہوتی ہے جس منزل کی بات ہم کر رہے ہیں یہ راہ شروع کہاں سے ہوتی ہے آغاز کہاں سے ہوتا ہے پہلا قدم جو کوئی اٹھا سکتا ہے وہ کون سا قدم ہے جو اہلِ نظر ہیں جو اہلِ فکر ہیں جو اہلِ معارفت ہیں وہ ہیں وہ جانتے ہیں منازل سے بھی واقف ہیں مراحل سے بھی واقف ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس مجمع عام میں بہت سے وہ ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ عرفانِ نظری یا عرفانِ عملی یا سیر و سلوک کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا لیکن ان میں مطالعے کی للک ضرور ہوگی ایک آرزو ضرور ہوگی ایک خواہش ضرور ہوگی اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں استعداد بھی پائی جاتی ہے اس استعداد سے فیازِ مطلق نے کسی کو محروم نہیں کیا رب العرباب رب کریم رب رحیم رب عظیم رب العالمین نے کسی کو اس بنیادی استعداد سے محروم نہیں کیا بس توجہ شرط ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے ملتفت ہو جائے تو اگر کوئی مرد مسلم ملتفت ہو جائے متوجہ ہو جائے کہ ہمیں عرفان کی منزلیں تیہ کرنی ہیں ہمیں معرفت حاصل کرنی ہیں ہمیں عشق کے مدار رجع تیہ کرنے ہیں تو سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے وہ پہلا قدم جو اٹھانا ہے اس پہلے قدم کا نام ہے استغفار وہ پہلا قدم استغفار ہے گزشتہ تین شبوں سے لاہور میں استغفار ہی کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی اور آج یہ بات تہے پائی جب میں حاضری دے رہا تھا مزار حضرت شاہ کردیس پر کہ یہی موضوع مسلسل رکھا جائے اگرچہ میرا خود بھی ارادہ تھا کہ یہی موضوع مسلسل رکھوں لیکن طبیعت میں ایک تذبذب تھا سوچ رہا تھا کہ موضوع تبدیل کر دوں لیکن جب وہاں پہنچا تو پھر یہ تأقید ہو گئی کہ نہیں یہی موضوع آگے وہاں چاہے استغفار ایک ایسی تعلیم اسلامی ہے جو بے نظیر ہے توجہ رکھئے گا میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں دنیا کے جتنے عدیان اور مذاہب ہیں ان سب میں توبہ اور ریپینٹنس وغیرہ وغیرہ کی تعلیم ہے اس کے باوجود میں ارز کر رہا ہوں اس سے بے خبر نہیں ہوں اس کے باوجود میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم استغفار جو اسلام نے دی ہے یہ بے نظیر ہے اگر آپ حضرات تک میری آواز پہنچی ہو جو عشدہ اولا میں میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ خود دین اسلام منفرد ہے یہی تنہا دین ہے اور کوئی دین دین نہیں ہے حتیٰ کہ یہ بھی کہنا کہ دنیا کے اور بھی کچھ توحیدی مذاہب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے یہ بھی انصاف سے بعید بات ہے اس وقت کوئی دوسرا توحیدی مذاہب نہیں ہے سوائے اسلام کے اس لیے کہ وہ توحید توحید نہیں ہے جہاں خدا یلد بھی ہو یولد بھی یہ اسلام ہے جس نے اس توحید کی حقیقت کو آشکارہ کیا ہے جہاں حضرت حق سبحانہ وتعالی کی ذات اور حقیقت لم یلد ولم یولد ہے اس لیے ہمارے جوان خصوصیت سے جو یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کامپریٹیو سٹڈیز کر رہے ہیں ریلیجنز کی وہ اس مخالطے میں نہ آئے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے توحیدی مذاہب ہیں اور ان میں سے ایک اسلام ہے نہیں اسلام ہی ایک توحیدی مذاہب ہے اور کہیں توحید محفوظ نہیں رہ گئی اب جسے در سے توحید حاصل کرنا ہو وہ یا قرآن کے مطل سے حاصل کرے یا قرآن کے مطل سے درس حاصل کرے اور یا خطیبِ قرآن کے درس سے اس کی شاہب حاصل کرے اب اگر کسی کو توحید چاہیے تو وہ صرف وہی توحید معتبر ہے جو توحید محمدی ہے جو توحید قرآنی ہے جو توحید اسلامی ہے جو توحید علوی ہے جو توحید حسینی ہے توہید کی چاہت ہے تو پھر گلبوں پڑا چل یا کھلی ہے یا کھلے کی توحید کی چاہت ہے تو پھر گلبوں پڑا چل یا کھلے کی مشید کی تبوں سے ذرہ مقتل کی طرف دیکھ مشید کی زبوں سے ذرہ مقتل کی طرف دیکھ توحید تو شبیر کے ساندے میں ملے جزاکماللہ اچھا قطع پڑھا آپ نے لیکن اب یہ داد جو ہے اسے سہارا بنا کر پھر اور حضرات قطعات پیش نہ کریں تو بہتر نہیں چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور مجھے کچھ عرض کرنا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی انفرادیت اس کے ہر اصول و فروع سے عاشقہ رہا ہوتی ہے توحید بھی اب منحصر ہے اسلام میں منحصر ہے اسلام میں اور حقیقت نبوت تو منحصر ہی ہے ذات محمد عرضی نے یہ جملہ یاد رکھئے گا جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر ان کی ذات گرامی پر نبوت ختم کیوں ہو گئی تو میں جواب دیتا ہوں کہ چونکہ حقیقت نبوت منحصر ہی ہے ان کی ذات میں تو ختم کس پر ہوگی آغاز بھی انہی سے تھا اختتام بھی انہی پر ہے ان کے نبوت کے ترشحات ہیں جو ایک لاکھ دیس ہزار نو سو ننیان نوے انبیاء نظر آتے ہیں جبین نور محمد کے قطرات ہیں جو عرق جبین مصطفیٰ کے قطرات ہیں وہ انبیاء کی فہر اس میں نظر آتے ہیں حقیقت نبوت منحصر ہے منحصر ہے ذات محمد بن عبداللہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید منحصر ہے اسلام میں نبوت منحصر ہے ذات پیغمبر اسلام میں اسی طرح جتنے اصول ہیں ولایت منحصر ہے اس ولایت میں جس ولایت کو قرآن نے پیش دیا ہے اصول سے لے کر فروع تک اور احکام سے لے کر اخلاق تک جتنے تعلیمات ہیں اسلام کے سب منفرد ہیں بے نظیر کسی سے قیاس نہیں کیا جا سکتا اور ان تمام تعلیمات تمام اصول و فروع و احکام و اخلاق و آداب میں سے صرف ایک چیز کا اس وقت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے استغفار جس سے عام طور پر لوگ بے عطنا ہیں جس کے استغفاف کے مردہ کے بہن یعنی جسے سبک جانتے ہیں ہلکا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے وہی سب کچھ ہے دیکھیں ہر وہ عبادت اہم ہے جو خالصتا لوجہ اللہ کی جائے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو جتنے خلوص سے کی جائے گی اتنی ہی بڑی ہو جائے گی چھوٹی سے چھوٹی عبادت جتنے خلوص سے کی جائے گی اتنی ہی بڑی ہو جائے گی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر اس کو گناہ کرنے والا خود چھوٹا اور ہلکا سمجھے گا جتنا وہ ہلکا سمجھے گا اتنا ہی وہ بڑا گناہ ہو جائے گا استخفاف گناہ اگر گناہ نافر سہوان کوئی خطا ہو جائے دوسری بات ہے نسیانا کوئی خطا ہو جائے دوسری بات ہے لیکن عمدن چھوٹی سی خطا بھی عمدن جان بوجھ کر عمر مولا سبحانہ وتعالی سے اللہ کے حکم سے سردابی چاہے وہ کتنا ہی معمولی حکم ہو عمدن اگر ہے اور پھر اسے ہلکا بھی سمجھ رہے ہیں تو وہی سب سے بڑا گناہ ہے بڑے سے بڑا گناہ بھی سہون ہو جائے تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی عمدن سرزد ہو تو فسق ہے اور فسق کا دامندراز ہو جائے تو کفر ہے شک ہے بہرحال استغفار کو ہلکا نہ سمجھیں پہلی سیڑھی پہلا قدم جو ایک سالک ایک عارف اٹھانا چاہتا ہے وہ استغفار ہے لیکن اس کے بھی مراتب ہیں عام طور پر ہمارے جیسے لوگوں کے لئے ہمارے لئے آپ کے لئے انسانوں کے لئے خطاکاروں کے لئے خاکیوں کے لئے خاتیوں کے لئے استغفار گناہوں سے استغفار ہے ہم خطائیں کرتے ہیں جان پوچھ کر یا انجانے میں دیدہ دانستہ یا نادانستہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر ہم بہت سی خطائیں کرتے ہیں اس لئے ہمارا استغفار خطا سے استغفار ہے گناہ سے استغفار ہے لیکن اللہ کے معصوم بندوں کا استغفار اللہ کے محفوظ بندوں کا استغفار وہ خطا سے استغفار نہیں ہے وہ مقام شکر میں استغفار کرتے ہیں خطا سے استغفار نہیں ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ نبی سے بھی خطا ہوتی ہے آخر نبی بھی استغفار کرتے ہیں امام سے بھی خطا ہوتی ہے امام بھی استغفار کرتے ہیں نہیں نبی خطا سے استغفار نہیں کرتا مقام شکر میں استغفار کرتا ہے اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے بہت سی آیتیں اور بہت سی مقامات اور بہت سی روایتیں اور حدیثیں پیش کر سکتا ہوں لیکن صرف ایک نکتے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں یہ سورہ مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آگئی اللہ کی طرف سے نسرت آگئی اللہ نے فتح عطا فرما دی اور لوگ جوک در جوک فوج در فوج لشکر در لشکر کسرت سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ حمد الہی کے ساتھ اس کی تصویح کریں اور استغفار کریں یہ فتح و نسرت کا آنا یہ فتح کا نصیب ہونا لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا یہ کیا خطائے پیغمبر ہے مدد حاصل ہو رہی ہے فتح نصیب ہو رہی ہے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام شکر ہے مقام جشن ہے مگر کہا جا رہا ہے اب آپ تصویح کیجئے اور استغفار کیجئے تصویح کی دو چیزیں بتائی گئیں تصویح اور استغفار اب یہاں پر ایک اور جہد گفتگو کو دینا چاہتا ہوں اور یہ جہد پوری طرح سے لاہور کی تقدیروں میں واضح نہیں ہو پائی تھی بلکہ یہ جہد چھڑی ہی نہیں تھی قرآن مجید میں اکثر مقامات پر تصویح کے ساتھ حمد کی شرط لگا دی گئی ہے اور اکثر مقامات پر استغفار کے ساتھ توبہ کا بھی ذکر ہے کبھی غور فرمایا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے اس میں کیا آسرار پوشیدہ ہیں اس میں کیا ذرافتیں پوشیدہ ہیں اس میں کیا نذاکتیں پوشیدہ ہیں اس میں کیا لقافتیں پوشیدہ ہیں اس میں کیا لطائف پوشیدہ ہیں یہ لطائف وہ لطائف نہیں ہے جو ہم لوگ بیٹھ کے جو ان روم میں لطائف ہے بیان کرتے ہیں یہ معنوی لطائف ہیں یہ عرفانی لطائف ہیں یہ ملکوتی لطائف ہیں تسبیح نام ہے ذات باری تعالی کی تقدیس و تنزیح کا اللہ سبحانہ وتعالی کو نقائس سے منزہ جاننا تسبیح ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کے معنی ہے کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تیرہ دامن قدس بہت بلند ہے نقائس سے کمزوریوں سے اتنا بلند ہے کتنا بلند ہے کیا حد ہونی چاہیے سمجھنے کی اتنا بلند ہے کہ مخلوقات کی کوئی خصوصیت بھی اس میں نہیں پائی جاتی تنزیح کے یہ معنی تنزیح کے یہ معنی اس تنزیح کے ساتھ حمد کی شرط کیوں رکھی گئی ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ تسبیح کر حمد کے ساتھ تسبیح کر حمد کے ساتھ دوسری جگہوں پر بھی آپ کو رکوع میں جو تسبیح سکھائی گئی وہ کیا تسبیح ہے سبحان رب العظیم وَبِحَمْدِ تسبیح کرتا ہوں میں رب عظیم کی اس کی حمد کے ساتھ سجدے میں جو تسبیح سکھائی گئی وہ کیا ہے سبحان رب العظیم وَبِحَمْدِ تسبیح کرتا ہوں میں رب عظیم کی اس کی حمد کے ساتھ معنی کیا ہے اس کے یعنی تنزیح کرتا ہوں لیکن جو اس کے صفات ذات ہے اس کا اس بات بھی کرتا ہوں صفات سلبیہ سے تنزیح اور صفات ثبوتیہ کا اس بات مخلوق کی صفتیں اس میں نہیں پائی جاتی مگر خالق کی ہر صفت اس میں پائی جاتی ہے توجہ رہے توجہ رہے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے وہ ایسا خالق ہے ایسا بے نیاز ہے اللہ السمد وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس میں مخلوقات کی کوئی خصوصیت کوئی صفت بھی نہیں پائی جاتی لیکن ایک رب میں جتنی خصوصیتیں ہونی چاہیے ہیں ایک معبود میں جتنے صفات ہونے چاہیے ہیں ایک خالق میں جتنے صفات ہونے چاہیے ہیں بے شک وہ اس میں پائی جاتے ہیں یہ ایک عام جملہ ہے جو سب کو سکھا دیا گیا سب سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بس کہہ رہے آئیں مگر جو سمجھتے ہیں ان کی شان کچھ اور ہے وہ سیغِ بدل بدل کے یہ بات کہتے ہیں ایسے بھی ہیں کہنے والے اے پروردگار میرے لئے عزاز کے لئے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں اے میرے معبود اے میرے معبود اس الہی میں کچھ اور ہی لذت ہے اے میرے معبود میرے لئے یہ عزاز کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں وَقَفَا بِي فَخْرًا اَن تَكُونَ لِي رَبَّن اور میرے لئے یہی فخر کافی ہے کہ تُو میرا رب ہو یہ جملہ کسی اور کا نہیں علی ابن عبی طالب کا جملہ ہے علی اپنے رب کو پکار رہے ہیں امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے یہ عزاز کافی ہے کہ تیرا بندہ ہوں میرے لئے یہ افتخار کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے مشرکانہ فکر رکھنے والے یہ سن کے جائیں علی کو اللہ رب کہنے والے یہ سن کے جائیں کس دوحید کے قائل ہیں رب وہ ہے معبود وہ ہے اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے علی وہ ہے جو عبو طالب کا بیٹا ہے حسنین کا بابا علی کا جملہ ہے فرزند ابو طالب کا جملہ ہے کسی اور کا نہیں اور دیکھئے تو کس کے بیٹے کا جملہ ہے ابو طالب جیسے معہد کا بیٹا ہی یہ کہہ سکتا تھا ابو طالب جیسے ولی کا بیٹا ہی یہ کہہ سکتا تھا الہی میرے معبود میرے معبود میرے لئے یہ عزاز کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں میرے لئے یہ فخر بہت ہے کہ تُو میرا رب ہو اس کے بعد کیا کہا کفابی فخرن انتکون لی ربن انتکماؤ حب تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں یہ حمد الہی کی ایک نرالی شان ہے یعنی ایک خالق کی حیثیت سے ایک رب کی حیثیت سے ایک معبود کی حیثیت سے جو کچھ تجھ میں ہونا چاہیے وہ تجھ میں ہے میں پاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کوئی اتنا بالغ نظر دو ہو کوئی اتنا بالغ نظر دو ہو انتکماؤ حب تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں فجعلنی کماتو حب مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے انتکماؤ حب حمد ہے فجعلنی کماتو حب استغفار علی کی حمد بھی نرالی ہوتی ہے علی کا استغفار بھی نرالہ ہوتا ہے یہ علی کا استغفار ہے تُو مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے اچھا دست عدب جوڑ کے میں ارز کر رہا ہوں ایک سوال کروں آپ سے وقت تیزی سے گزر رہا ہے ذہن میں ارز کرنے کے لئے مطالب تو اس وقت بہت ہیں مگر طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور یہ کوئی عوضر شاعرانہ نہیں ہے یہ ایک حقیقی قیفیت ہے اس بز میں ہمارے شاعر احباب میں تشریف فرمائیں ماشاءاللہ ایک سے زیادہ حضرات تشریف فرمائیں یہ سمجھتے ہیں کہ عوضر شاعرانہ کیا ہوتا ہے یہ مقام وہ ہے جو بہت غور طلب ہے امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کی دعا اور مناجات آپ نے سماعت فرمائی یہ ایک مستقل مناجات ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام کی بہت طویل دعائیں ہیں دعائے کمیل دعائے کمیل سے بہ کر کوئی در سے توحید و مناجات نہیں ہے قرآن کی منزلت اپنی جگہ ہے قرآن کلام خالق ہے کلام خالق کے بعد امام الکلام کلام امام ہے دعائے کمیل توحید و مناجات و عرفان کا مکمل درس ہے تفصیلی دعا ہے اس سے ذرا مختصر مطن چاہیے وہ بھی امام نے حاضر کر دیا آپ کے لئے دعائے سباہ پڑھیں دعائے سباہ میں وہ بھی ایک مکمل مکمل نساب عرفان ہے دعائے سباہ دعائے سباہ مکمل نساب عرفان ہے اور سب سے مختصر اگر تلاش کریں گے جامع ترین اور مختصر ترین تو یہ تین جملے ہیں مناجات ختم ہو گئی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو طلب سے رہ گئی ہو کوئی حمد ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو پروردگار میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا ہوں تمام حمد آگئی پروردگار تُو مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے تمام طلب اس میں سمٹ کے آگئی آپ جو سوال کر رہا ہوں وہ کیا ہے سوال کا جواب آپ دیجئے گا اور سوچتے رہیے گا علی ابن ابی طالب نے جب یہ دعا کی پروردگار مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے تو کیا علی کی دعا رد بھی ہو سکتی ہے علی کی دعا رد نہیں ہو سکتی نا جب رد نہیں ہو سکتی تو اس کے معنی ہے کہ آپ وہ مثالی قدریں وہ مثالی کردار وہ مثالی پیکر وہ ہر مثالی چیز جسے آپ کو دیکھنا ہو کہ خدا کے نزدید یہ مثالی چیز کیا ہوگی وہ علی کی ذات میں دیکھیں اللہ کسی کو عالم بنا سکتا ہے تو مثالی عالم کون ہو سکتا ہے علی کو دیکھیں اللہ اگر کسی کو شجاع بنا سکتا ہے وہ مثالی شجاع کون ہو سکتا ہے علی کو دیکھیں اللہ اگر کسی کو سخی اور جواد بنا سکتا ہے تو مثالی سخی اور جواد علی ہو سکتے ہیں اللہ کسی کو تائے و مصطفر بنا سکتا ہے تو وہ مثالی کردار علی کا ہوگا اللہ کسی کو مثالی بندہ بنا سکتا ہے وہ مثالی بندہ علی ہوگا اللہ کسی کو مثالی خلیفہ روح زمین پہ بنا سکتا ہے تو وہ مثالی خلیفہ علی ہوگا اللہ اگر کسی کو مثالی ولی بنا سکتا ہے تو وہ مثالی ولی علی ہوگا سلوات پہنے محمد وآلہ علی نے دعا کیے نا مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے دعا کا سلیقہ بھی سیکھ لیجئے ہم پہلے اپنی حدیں خود معین کرتے ہیں ہم اپنی آرزویں خود معین کرتے ہیں اپنے مقاصد اپنے اہداف اپنی طلب خود معین کر لیتے ہیں ہم کیا ہماری طلب کیا ہماری نگاہ کیا پہلے معین کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں پروردگار میری یہ حاجت پوری کر دے تو جتنے پسٹ ہم ہیں اتنی ہی پسٹ ہماری نگاہ اتنی ہی پسٹ ہمارے اہداف اور مقاصد اور جب خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا اس لیے کہ ہم بہت پست و ظلیل چیز مانگ رہے ہیں تو ہم آزردہ ہوتے ہیں کہ دعا پوری نہیں ہوتی دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ خدا اپنے منزل کو معین نہ کرو خدا کے سپرد کر دو ہمیں ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے صلوات پڑھتے محمد و عالم اس مقام کو سمجھئے سمجھئے اس کے ایک محسوس مثال دے دوں بچے نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں نہیں سمجھتے بڑھے سمجھتے ہیں ماباپ اگر ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ اپنے بچوں کی قدر شناسی جانتے ہیں اور جب بچے کوئی حقیر سی چیز مانگتے ہیں تو وہ جلدی پوری نہیں کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے بچے مچھل گئے بڑھے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ اگر دلا دیں گے تو کوئی چیز نہیں پیسہ بھی ضائع ہوگا بچے کے کام بھی نہیں آئے گا اگر بہتر چیز دلا دیں گے تو بچہ کھیلے گا بھی کھیل کھیل میں سیکھے گا بھی بہت سے الیکٹرانک کھیلونے آ گئے تو بچوں کو تو معلوم نہیں کہ ہم کس سے سیکھ سکتے ہیں کس سے نہیں سیکھ سکتے یہ بڑے جانتے ہیں کہ ہم کیا چیز دلائیں کہ جس سے یہ کھیل بھی لیں سیکھ بھی لیں اللہ سبحانہ وتعالی بھی جب ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے ہیں تو وہ پوری نہیں کرتا ہم مچلتے ہیں روتے ہیں گلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں اور اللہ کا شکوا مولویوں سے آکے کرتے ہیں مولانا لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرتے کرتے زبان گھز اس کا ہی دعا قبول نہیں ہوئی حیرت ہے یعنی اللہ کی شکایت مولوی صاحب سے ہو رہا ہے جیسے ہوم سیکریٹری یا ہوم مینسٹر کی شکایت کسی معمولی سپاہی سے ہو رہی ہے یہ مثال بھی یہاں فٹ نہیں ہوتی ہے یہ بھی پوری نہیں اترتی ہے کہاں رب الحرباب کہاں رب العالمین اس کا شکوا کرتے ہیں مولویوں سے کہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے بہرحال کیوں نہیں پوری ہوتی ہماری حاجتیں حقیر ہوتی ہیں جہالت پہ مبنی ہوتی ہیں جنہیں تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے دعا کا انجام میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں اوروں کی زندگی کا تجربہ بھی ہوگا میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں یہ خود میری زندگی کا تجربہ بھی ہے ایک حدف معین کیا اور حدف کے بعد اس حدف کا نقشہ بھی خودی معین کیا بھئی حدف معین کر لیا دعا کر لیجئے کہ یا اللہ یہ چیز مجھے مل جائے نہیں وہ نقشہ بھی معین کیا یہ چیز ایسے ملے اور پھر مسلح پہ بیٹھ گئے لے کے اٹھیں گے اللہ نے جب دے دی تو بے اختیار دل نے کہا کاش یہ دعا نہ کی ہوتی میں اپنی زندگی کا تجربہ بھارس کرنا ہوں اور میں نے اپنے ایک بزرگ حضرت وفا ملک پوری ان سے میں نے کہا یہ کیفیت بیان کی کہ یہ ہوا تو انہوں نے پوری غزل کہہ گا جس میں ایک شعر ہے کہ تمام ترجو تھی مبنی میری جہالت پر تمام ترجو تھی مبنی میری جہالت پر اسی دعا کو خدا یا قبول ہونا تھا مقام دعا میں بزرگو عزیزو جوانو بچو مقام دعا میں احتیاط کرو مقام دعا کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں سلیقہ کیا ہے حاجت طلب کرنے کا کہاں سے گفتگو شروع ہونی چاہیے یہ معصومین بتائیں گے یہ علی بتائیں گے یہ امام زین العابدین بتائیں گے آج ایک بات کہہ رہا ہوں اس ممبر سے جتنے میرے سننے والے عزیز ہیں جتنے مسلمان جوان ہیں سب سے میں ارز کر رہا ہوں آپ کے ہاتھوں میں ہر ایک کے پاس ایک نسخہ صحیفہ کاملہ کا ہونا چاہیے صحیفہ کاملہ یہ ان دعاوں کا مجموعہ ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے حمد الہی کریں تو کیسے کریں ملائکہ کی تعریف کریں تو کیسے کریں حضور پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں ملائکہ پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں مومنین کے حق میں دعا کریں تو کیسے کریں اپنے لئے دعا کریں تو کیسے کریں استغفار کریں تو کیسے کریں توبہ کریں تو کیسے کریں انعبہ کریں تو کیسے کریں مناجاتے ہیں طائبین کی مناجات الگ ہے عاشقین کی مناجات الگ ہے عارفین کی مناجات الگ ہے اور پھر تسبیح الہی کریں تو کیسے کریں یہ مجموعہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے یہاں سے آپ سیکھیں گے بعد کوئی قدم اور آگے بڑھا ظاہر جو بزرگ جانتے ہیں جانتے ہیں لیکن یہ مطالب بھی کہنے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہے بچوں کو نہیں معلوم ہے جوانوں کو کیا میں عرص کروں پروردگار عالم کروٹ جنت نصیب فرمائے حضرت علامہ ڈاکٹر سید مجتبہ حسن کامو پوری مرہووں کو یہ علیگرہ مسلم یونیورسٹی میں دپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے پروفیسر و دین بھی ہوئے اور انہوں نے پی ایش ڈی جامعہ الازہر مصر سے حاصل کی جب یہ مصر گئے اور وہاں جامعہ الازہر کے بزرگ ترین اساتذہ کے سامنے انہوں نے صحیفہ کاملہ کے نسخے پیش کیے تو انہوں نے گرا قدر مقالات لکھے اور شکریہ آجا کیا کہ یہ زخیرہ ہماری نگاہوں سے اوچھل تھا ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں یہ زخیرہ دیا بہت سی باتیں جو اور جگہوں پہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں توحید اور الہیات کی وہ یہاں سمجھ میں آتی ہیں چھپے ہوئے مقالات ہیں علماء اسلام کے بزرگ ترین علام جوہری طنطاوی مفسر قرآن شیخ ازہر اور اس پائے کے اور علماء یہ صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ ہر گھر میں ایک نہیں ہر فرد کے پاس ایک ہونے جائے جب آپ سفر کریں آپ کے ساتھ کیا معلوم کب کس دعا کی ضرورت پیشا جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے ہم اب کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کلام کیسے ہوا جا سکتا ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جسے خود اللہ نے عدب کلام سکھایا ہو اور جسے ایسا عدب کلام سکھایا ہو کہ جبرائیل سے بھی پڑھ کر ہو بہت سے مسلمان ہمیں غلوم مبتلا کہتے ہیں مگر افسوس ہے کہ انہیں مقام رسالت کا عرفان نہیں آئے جبرائیل کو استاد پیغمبر کہتے ہیں جبرائیل استاد پیغمبر ہوتے تو مقام صدرہ پر رکھ کیوں جاتے ہیں بس یا رسول اللہ میری حدیعہ ہے اس کے آگے آپ تشریف لے جائیں وہ مقام مناجات جو مقام قابق و سینہ و عدنہ پر مناجات ہوئی ہے وہاں جس نے رب سے گفتگو کی ہو وہ بتا سکتا ہے کہ رب سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے یہ پیغمبر بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے یا علی بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے جن کا لہجہ خود حق نے مستعار لیا یا وہ بتائیں گے کہ جن کی نشو نمال لعاب دہان پیغمبر سے ہوئی ہے حضور نے جنہیں زبان چسا چسا کر پانا وہ بتائیں گے رب سے کیسے ہم کلام ہوا جاتا ہے عدب بارگاہ الہی کیا ہے اللہ کو کیسے پکارے ہیں کیسے پکارے ہیں پکارنے کو سب پکارتے ہیں مگر کیسے پکارے ہیں یہ مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ رہتا ہے بہرحال گفتگو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے بے اختیار اور وقت ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے میں تو صرف یہ ارز کر رہا تھا کہ تنظیح رب کے ساتھ استغفار کی تعلیم دی گئی یہ استغفار بہت اہم ہے قلید بہش ہے یہ یہ تعبیر لاہور میں ذکر کر چکا ہوں قلید بہشت آخر بہشت کے در و دیوار ہیں محلات ہیں خصور ہیں تو پھر اس میں در بھی ہے بغیر در کے کچھ نہیں ہے جہاں شہر ہے وہاں در ہے ویرانے میں در نہیں ہوتا سہرہ میں در نہیں ہوتا جنگل میں در نہیں ہوتا مگر شہر ہوگا تو در ہوگا گھر ہوگا تو در ہوگا اور پیغمبر بتا چکے ہیں انا مدینت العلم وعلی ان بابہا میں شہر علم ہوں علی اس کے در میں انا دار الحکمت وعلی ان بابہا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے در ہیں اور یہ بھی حدیث شریف ہے علم صدوق نے نقل فرمائی ہے علم شیخ توسی نے شیخ ابو جعفر توسی نے اپنے امانی میں نقل فرمائی ہے حضور نے فرمایا انا مدینت الجنت وعلی ان بابہا میں شہر بہشت ہوں علی اس کے در ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ علی منزل ہے راستہ نہیں جو علی تک پہنچ گیا منزل تک پہنچ گیا جو علی تک پہنچ گیا نبی تک پہنچ گیا جو علی تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا لیکن جو براہ راست خدا تک پہنچنا چاہے گا وہاں بہت سوالات رہیں گے خدا کو صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا کہیں کہیں خدا کو جسم و جسمانیات کے ساتھ تو قبول نہیں کر لیا تنزیح ذات باری تعالی تسبیح ذات باری تعالی یہ یا مصطفیٰ سے ملے گی یا مرتضی سے ملے ایک طرف تنزیح ہے اور ایک طرف استغفار اب وہ جو دقیق نقطہ عرض کرنا ہے وہ بس عرض کر دوں قبل اس کے کہ میری آواز بالکل ساتھ چھوڑ دیں میں عرض یہ کر رہا تھا توجہ یہ دلا رہا تھا کہ جہاں تسبیح ہے وہاں حمد کے ساتھ مشروع ہے جہاں تسبیح ہے وہاں حمد جہاں استغفار ہے وہاں توبہ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں تسبیح و حمد ایک نہیں ہیں استغفار و توبہ ایک نہیں ہیں مراتب ہیں اب ظاہر ہے کہ سارا بیان ممکن نہیں ہیں استغفار ایک مرحلہ ہے توبہ ایک مرحلہ ہے انعبہ ایک مرحلہ ہے عوبہ ایک مرحلہ ہے سب مراحل ہیں مراتب ہیں تسبیح کے ساتھ حمد کیوں لازم قرار دی گئی تاکہ نقائص سے ذات باری تعالیٰ کو پاک قرار دے کر جو واقعاً اوصاف خالق ہیں وہ اس میں ثابت کیے جائیں تسبیح نقائص سے پاک کرنا ہم اس کے اوصاف کو ثابت کرنا اس کے اوصاف کو بیان کرنا اس کے اوصاف کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا ستائش کرنا سنا کرنا ہے نا ہم اوصاف کا اس بات تسبیح نقائص سے تنظیح استغفار اپنے عیوب سے دوری اختیار کرنا توبہ رب کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کی ذات سے اخلاقیات کا اپنی ذات میں احفاظہ کرنا افاظہ وہاں سے اپنے نقائص دور کرتے جانا اور اس سے کمالات حاصل کرتے جانا استغفار نقائص کو دور کرنا توبہ کمالات کا حاصل کرنا توبہ یعنی رجوع اللہ کی بارگاہ میں رجوع اسی لئے اگر کہیں معصومین کے لئے توبہ کا لفظ بھی آئے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ سے توبہ کر رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں حصول کمال کر رہے ہیں اماری توبہ اور ہے معصوم کی توبہ اور ہے حران مجید میں بھی جو آیتیں اس مقام پر ہیں اب بالکل طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ وہ میں بیان کر سکوں آپ سب سے شرمندہ ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ بیان کو زیادہ دیر تک آگے نہیں بڑھا سک رہا ہوں طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لئے اس بحث کو سمیٹ دیتا ہوں صرف چند اشارات کر کے یہ آپ سمجھ گئے کہ تسبیح کے ساتھ حمد ہے استغفار کے ساتھ توبہ تسبیح کے معنی ہے ذات باری تعالیٰ کو نقائص سے دور کرنا دور سمجھنا دور قرار دینا اعلان کرنا کہ وہ نقائص سے پاک ہے حمد کے معنی ہے کہ اس کے اعصاف کا اعلان کرنا اور استغفار اپنے نقائص کو دور کرنا توبہ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے کمالات حاصل کرنا یہ ایک مرحلہ اب صرف استغفار کے لئے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ تعلیم ہے جس میں اسلام منفرد ہے یہ بحث تشنا نہ رہ جائے اس بحث کو سمجھ کے اٹھیں جس طرح اسلام منفرد ہے اسلام کی توحید منفرد ہے اسلام کی نبوت منفرد ہے اسلام کی یہ تعلیم بھی منفرد ہے استغفار کیسے منفرد ہے دوسرے مزاہد میں بھی ہم دیکھتے ہیں توبہ تو وہاں بھی ہے مخصوص انداز رکھا ہے جو گناہگار ہو وہ آئے اور جو بھی وہاں ذمہ دار بنا بیٹھا ہے اس سے اعتراف گناہ کر لے اور اس کے بعد وہ گویا جنت کا پروانہ حاصل کر لے لیکن اسلام نے توجہ رکھئے گا اسلام نے استغفار کی تعلیم جو دی ہے اس کے جو آداب وہ قرر کیے ہیں اس میں پہلی شرط یہ رکھی اپنا گناہ کسی خیر خدا سے بیان نہ کرو آداب اپنے اپنے عیب پر خود جا کے کسی کو گواہ نہ بنا تم ہو اور تمہارا رب گواہ بنا لوگے تو پروردگار کو بخشنے میں شاید دقت پیش آئے اس لئے کہ تم نے خود اپنے گناہ کے گواہ بنا لیا ہے کسی سے ذکر نہ کرو کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے وہ ستار ہے وہ پردہ ڈالنے والا ہے کسی غیر خدا سے اعتراف گناہ کے کیا معنی امتیاز دیکھا یہ ایک امتیاز ہے اعتراف غیر خدا سے نہیں صرف ذات خدا کے سامنے اعتراف اور استغفار ایک منزل دوسری منزل مقام حب الہی اب یہ جملہ قبول ہی کر لیں جس طرح بھی ادا کر سکرا ہوں ادا کر دیتا ہوں بعض ایسے ریلیجنز ہیں جن میں دیوائن لغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت و شفقت بندوں پر بڑے عجیب انداز سے پیش کی جاتی ہے مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب وہ اب وہ باپ وہ شفیق باپ اتنا اپنے سارے بچوں کو چاہتا ہے کہ کہ اس نے ان کے گناہوں کے کفارے کی خاطر اپنے سگے سلبی بیٹے کو سولی پر چاہا لی یہ دیوائن لغ کا تصور ہے توجہ ہے میں ذرا دیر کے لیے آپ کی توجہ جلب کرنا چاہتا ہوں کہ یہی پر اندازہ ہوتا ہے حقیقتن رحمت الہیہ کا اظہار کہاں ہوا رحمت خدا رحمت خدا دیوائن اللہ خدا کی رحمت اور محبت اور شفقت درجہ کمال پر کہاں فائز ہوئی ہے اولاً یہ محبت کا تصور ہی غیر فطری ہے کسی شخص کے چار بیٹے ہوں دس بیٹے ہوں ایک بیٹا بہت لائق ہو باقی بیٹے نالائق ہوں نالائق بیٹوں کی خاطر لائق بیٹے کو سزا دینا کوئی معقول بات ہے یا فطرت اسے قبول کرتی ہے یا عقل اسے قبول کرتی معلومہ کوئی بزرگوار ہیں اور ان کے پاس دس بیٹے ہیں بارہ بیٹے ہیں اور سب بیٹے نالائق ایک بہت پڑھا لکھا سعادت مند بلند اقبال وہ بیٹا ہے جو نور چشم ہے خونکی چشم ہے خورت العین ہے راہت جاں ہے سکون دل ہے قوت بازو ہے باقی لڑکے روزانہ ان کے سبب سے کوئی شکوا شکایت آفت مسیبت کھڑی ہو جاتی اور کسی دن دروازے پہ حکومت کی طرف سے پولیس آ جائے صاحب آپ کے فلان بیٹے نے جرم کیا ہے تو بیٹا باپ یہ کہے کہ مجھے اس بیٹے سے بہت محبت ہے یہ جس نے جرم کیا ہے اسے نہ لے جاؤ یہ جو میرا لائق بیٹا ہے اسے لے جاؤ یہ بات سمجھ میں آتی کیا محبت کا یہی تقاض ہے یا ایک مثال اور ایک قدم اور آگے بڑھا دیں لیکن یہ سب بحثیں بھی اس لئے ضروری ہیں کہ اس وقت جو یلغار ہے ہماری نئی نسل پر بچوں پر اور جوانوں پر ہر جگہ ملتان اس سے مستثلہ نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کس طرح یلغار ہو رہی تو ایک منزل اور فرض کیجئے کہ کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا جس کے نتیجے میں بیٹے کا قتل ہونا ہے قتل کا بدلہ قتل ہے اس دنیا میں بھی جان کا بدلہ جان ہے آپ کی اب جو قاتل بیٹا ہے اسے capital punishment مل گئی اب باپ گیا کہ جج صاحب اسے چھوڑ دیجے یہ جو میرا بے قصور اور لائق بیٹا ہے اسے فاسی دے دیجئے کیوں یہ میری محبت کا تقاضی ہے کیا یہ محبت عقلی یا فطری ہے ایک مثال اور دے دوں فرض کیجئے کہ capital punishment تک بات نہیں جاتی ہے بات صرف اس حد تک ہے کہ خود باپ اپنے نالائق بچوں سے آجز آ گیا اور اس نے جو نالائق بچے ہیں فیصلہ کر لیا کہ انہیں گھر سے نکال دیں گے لیکن جو لائق بیٹا ہے وہ آیا بابا آپ باپ ہیں آپ کو بہت بزرگواری برتنی چاہیے یہ تو بچے ہیں آپ کے میں سفارش کرتا ہوں انہیں معاف کر دیجئے اب اگر اس لائق بیٹے کی سفارش سے نالائق بچوں کو معافی مل جائے یہ بڑی رحمت ہے یا وہ بڑی رحمت ہے کہ لائق بیٹے کو گھر سے نکال دے نالائق بچوں کو گھر میں رکھ لے فطرت کسے قبول کرتی ہے اسلام نے جو استغفار اور توبہ کا فلسفہ پیش کیا وہ شفاعت مصطفیٰ کے ساتھ تو امر کر بتایا یہاں گناہگاروں کے لیے کسی کو سولی پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا محبوب سفارش کر دے یہی بہت ہے سلوات پہ دے محمد وآل محمد اب اسلام کی انفرادیت دیکھئے دوسرے تمام مظاہر کے مقابل میں یہ اسلام کی انفرادیت ہے اور قرآن مجید میں آیت موجود ہے آج تمام آیت ذکر نہیں کر سکا جو استغفار کے مضمون کا یہ حاطہ کرتی ہے لیکن صرف ایک بات مسلمان یاد رکھ کہ تنہا بیٹھ کر استغفار کرتا رہے تو استغفار قبول نہیں ہوگا جو ذات پیغمبر کو وسیلے کے طور پر آج قبول نہیں کرتے ان کا استغفار رب اکبر قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ کائنات رحمت پروردگار کا نام رحمت للعالمین اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اگر یہ مسلمان اپنے نفس پر ظلم کریں اور گناہ کریں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں آ کر آیت آیت ہے قرآن کی آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لئے استغفار کریں تو یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے محمد کو چھوڑ کر استغفار نہ کریں وسیلے کا انکار نہ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ بڑی محرومی ہوگی بڑی محرومی ہوگی اگر محمد کو بھی نہ پہچانا توحید ذات باری تعالیٰ کے لئے منحصر ہے محمد نے چاہا کہ اس کی ذات میں کسرت ہو اس لئے اللہ نے ایک محمد نہیں چودہ چودہ محمد بنا دیئے ان میں سے جس جس کا بھی دامن تھام لو شفاعت یقینی آئے ممکن نہیں ہے کہ استغفار قبول نہ رد ہو جائے کیوں ان کی تاریخ پڑھ لو ان کی سیرت پڑھ لو ان کا عمل پڑھ لو کردار پڑھ خدا سے مقام قرب کو دیکھ لو ایک جملہ کہوں گا طبیعت منقلب ہو جائیں گی فضائل کا حق ادا نہ ہو سکا مگر ایک درس لے کے جائیں استغفار ٹھہر جائیں ایک جملہ اور دیر بہت ہو چکی مگر ایک جملہ سن لیں اسلام کی انفرادیت کیا ہے پہلی انفرادیت استغفار کے سلسلے میں یہ ہے کہ استغفار کرو خدا سے مگر گناہ بیان نہ کرو کسی سے انفرادیت دوسری انفرادیت استغفار شفاعت کے ساتھ توام ہو جائے تو کافی ہے کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں آئے تیسری تیسرا انتیاز تیسرا انتیاز اور سب سے بڑا انتیاز تمام مذاہب نے صرف گناہ سے استغفار اور توبہ کا نتیجہ یہ بتایا کہ گناہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے بس یہی نا انسان ڈرتا یہی ہے کہ گناہ کیا اب خوف ہے کہ گناہ کا جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں اسلام نے جو استغفار سکھایا ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ گناہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے استغفار کرو مفلس ہو تو دولت مند ہو جاؤ گے استغفار کرو لا ولد ہو تو صاحب اولاد ہو جاؤ گے استغفار کرو کمزور ہو تو قوی ہو جاؤ گے استغفار کرو محکوم ہو حاکم بن جاؤ گے استغفار کرو قہد صالح ہے تو عبر سیرہ بھی ہو جائے گی استغفار کرو کسات بازاری ہے تو اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو جائیں گی اب دیکھا اسلام کا امتیاز وہاں استغفار کرو تو صرف عذاب آخرت سے بچ جاؤ گے یہاں استغفار کرو تو آخرت بھی ملے گی دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں یہ ہے اسلامی استغفار یہ ہے تعلیم قرآن ایک ایک چیز منفرد ہے اسلام کی ایک ایک چیز اور ملیا بھی کن سے ہے ہمیں یہ کن شخصیت سے ملا کن زباد مقدس سے ملا بس بیان پورا نہیں ہو سکا ورنہ اسی تصویح تنزیح تحمید کی بحث میں معراج کا پورا سفر کوشید آئے میں ذکر ہی نہیں کر سکا بس جملہ کہہ جا رہا ہوں صرف اگر تنزیح تحمید کی بحث چھڑ جاتی پوری طرح تو وہیں معراج پیغمبر کا ذکر آ جاتا لیکن آپ ذکر نہیں کر رہا ہوں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں طبیعت منقلی ہو جائیں معراج پیغمبر سب نے پڑھی ہے سنی ہے روایت نے پڑھی ہے معراج میں ایک خاص حدیعہ اور تحفہ پیغمبر لے کے آئے کیا نماز ایک جملہ کہوں مقام مصطفی یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت کو معراج سے زمین پر لے کر آئے اور ان کے پوتے زین العابدین کا کارنامہ یہ ہے کہ نماز کو زمین سے پھر مقام معراج پر پہنچا دیا اس لیے یہ ہیں زین العابدین یہ زین العابدین ہے کہاں سے کہاں نماز پہنچی ہے ہم آپ کیا نماز پڑھیں گے ہم آپ کیا استغفار کہیں گے ہم آپ کیا تصویر و تحمید الہی کریں گے سیدہ سجاد نے نماز پڑھ یہ کیسے ہاتھوں میں ہدکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں کمر میں لنگر گلے میں خاردار توک لوہے کی زنجیروں سے اس سے اس کے علاوہ بھی جکڑ دیا گیا ہے اور سیدہ سجاد ہیں جو نمازیں پڑھتے چلے جائے بس اب کچھ مسائب میں پڑھنے کی ضرورت ہے بتائیے کسی کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی جائے وہ ذرا تشہود کے لیے بیٹھ کے تو دکھا دی کسی کے ہاتھوں میں ہکڑی ہو وہ تطویر کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے وہ قنوط کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے کسی کے گلے میں خاردار توک ہو اور کمر میں لنگر وہ ذرا رکوع میں جھک کے تو دکھائے مگر یہ سید سجاد ہیں جنہوں نے مسلسل نمازیں پڑھی ہیں اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ سید سجاد جنہوں نے صرف واجب نمازیں نہیں پڑھی ہیں نوافل بھی ترک نہیں ہوئے ہیں اور وہ نوافل ہمارے آپ کی طرح نوافل نہیں ہیں سجاد جتنے نوافل پڑھا کرتے تھے ارے جب اس کنبے اس عصیر کنبے کی شان یہ ہے کہ سید سجاد نے گواہی دی ہے میری پھوپی زینب کی نماز شب بھی کہیں قضانہ ہوئی آزاداروں ایک جملہ سن لو برداشت کر لو اور پھر آزاداری کا ثبوت دینا میں نے یہ روایت پڑھی کتابوں میں پڑھی کہ جناب زینب کی نماز شب کہیں چھوٹی نہیں نہ دربار میں نہ زندان میں شام کے تنگ و تاری زندان میں بھی جہاں بی بی سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا وہاں بھی نماز شب نہیں چھوٹی جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے امام نے سید سجاد علیہ السلام نے تو پوچھا پھوپی امم ذرا یہ بتائیے آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے میں نہیں دیکھا کیا سبب ہے آج بیٹھ کر نماز پڑھ ہوئی ہیں تو پھوپی نے جواب دیا بیٹا کربلا سے آج تک آب و دانہ اتنی قلی میں ملتا ہے جو قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں اب بھوکے رہتے رہتے پیاسے رہتے رہتے اب اتنی سکت اور توانائی نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نماز پھنسکوں سن رہے ہیں عزیز سن رہے ہیں ازادار میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں بچیاں سن رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں نماز کی اہمیت سنی آپ نے زینب میں کیسے حالات میں پڑھی میں سوچتا تھا کہ نماز شب آخر واجب نہیں ہے پھر یہ روایت میں آیا کیوں کہ جناب زینب کی نماز شب بھی ترک نہیں رخصت آخر کے لئے آئے رخصت ہوتے ہوتے کہا اے بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا اب زینب کے لئے نماز شب حسین کی یاد بن گئی حسین کی یاد ہے یاد ماتم بھی حسین کی ازاداری ہے نماز شب حسین کی ازاداری نماز شب پڑھا کرو اور اس میں وہ دعا کیا کرو جو حسین کے لئے دعا مخصوص ہے اللہم صل علی حسین وعلا علی ابن حسین وعلا اولاد حسین وعلا اصحاب حسین یہ نماز شب میں پڑھو نماز شب کو ازاداری کا جز سمجھو اس لئے کہ زینب نے نماز شب کو ازاداری بنا دیا ہے ازاداری سنو بات آگے پڑھا رہا ہوں جب زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی تو کوئی باور کر سکتا ہے کہ سید سجاد کی نماز نافلہ چھوٹ گئی نماز شب چھوٹ گئی نماز کہیں نہیں چھوٹی حانہ کہ ایسے ایسے موڑ امام کی شہادت آج نہیں پڑھ سکوں گا مجھ میں طاقت ہو سکت نہیں ہے منظر یہ ہے کہ کوفے اور شام کے درمیان تبتا ہوا سہرہ ہے دو بہر کا وقت ہے اور دھوب کی شدت سے سید سجاد کے ہاتھوں میں جو ہدکڑی ہے اس سے چھالے پڑ رہے ہیں جو طاق کے کاٹے ہیں وہ چم رہے ہیں گلے سے لہو رس رہا ہے اور سید سجاد نماز پڑھنا چاہتے ہیں جلتی ہوئی ریت پر دیمم کر رہے ہیں ظالم دشمن نے اپنے ٹھہرنے کے لیے خیمہ نصب کیا ہے اسیروں کو دھوب میں کھڑا کیا ہے لیکن خیمہ بلند ہے خیمہ کا تھوڑا سا سایہ ریت پر پڑھ رہا ہے زمین پر پڑھ رہا ہے سید سجاد نے ظالم کی شکاوت کو دھمایا کرنے کے لیے ایک اقدام کیا ہے راحت طلبی کے لیے نہیں ظالم کی شکاوت کو دھمایا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ زنجیروں کو سمحالے ہوئے تیمم کرنے کے بعد اس سائے میں آکے کھڑے ہوئے جو خیمہ کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا جیسے ہی زنجیر کی آواز خیمہ کے اندر پہچی ظالم نے کہا اپنے غلام سے جا کے دیکھو یہ قیدی خیمہ کے قریب کیوں آ رہا ہے غلام نے جا کہا غلام نے جا کہا کہ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہا جا کے کہہ دو جہاں کھڑا کیا گیا ہے وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں آئے سید سجاد نے کہا میں خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں تیرے خواب و خور میں مخل نہیں ہو رہا ہوں تیری راحت سلب نہیں کر رہا ہوں یہ سہرہ میں کھڑا ہوا ہوں دشمن نکلا خیمے سے نکلا ہاتھ میں تازیانہ لے کر زینب نے دیکھا اور تڑپ گئی بیٹا ابھی پھوکی زندہ ہے سجاد میرے قریب آجاؤ اور ایک مرتبہ کا بہن ام کلسوم رباب لیلہ فضہ آؤ ہم حلقہ کر کے کھڑے ہو جائے ہمارے سجدے میں بیٹا ہمارے سائے میں ہمارے سائے میں بیٹا نماز ادا کر لے انا للہ و انا الہ راجعون رضن بقضائی و تسلیم اللہ عمر پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل ویس آشنا فرماؤں معبود ہمیں آداب استغفار سکھا دے پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن فرماؤں پروردگار ہمارے ہاتھوں سے قوید دامن ختم نبوت و دامن بلایت نہ چھوٹے معبود ہماری یہ عبادت عزا قبول فرماؤں پروردگار ملت اسلامیاں کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے معبود ہماری نسلوں میں ہمیشہ اہل ویلائت کو خلق فرماؤں پروردگار اپنے ولی آخر کو ازن ظہور عطا فرماؤں اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت اور رحمت کا پرچم لہرہ رحمت رحمت رحمت